ایک حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھے لوگ ان کو گیرنٹی ہے پیرڈائز کی گیرنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گیرنٹیٹ پیرڈائز کرنے ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے یہ الفاظ میں بقاعدہ جو بہت کیرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گیرنٹیٹ پیرڈائز ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا یعنی بہت کیرفلی کرنا وضو کو ٹائم دینا اور آئی انڈرسینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سمزیں وہ جھڑ جاتے ہیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ علیہ اللہ وآشہدن محمد عبدہ ورسول دو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتا ہے نا یہ جو اشہد اللہ علیہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی اسم نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو علاو کرے تو اس کے اتنے بینفٹس ہیں انرجی آتی ہے انسان میں موٹیویشن آتی ہے ایک شیلڈ کیریٹ ہو جاتی ہے